پچاس نام دے رہا ہوں آج پہلی قسط ہے آؤٹ آف تھری ہنڈرڈ پرسونیلز اور سب کے ناموں کے ساتھ پاسپورٹ نمبرز دے دی ہیں میں کہ جو کچھ میں نے ریویل کیا اور میں نے تحقیق کی اور بیان کیا یہ خلط ہے میں پوری قوم کے سامنے پبلکلی پریس کونفرنس کر کے بازرت کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باقبر صبر میں ہوں آپ کے ساتھ انیق آنسار ابھی تھوڑ دے پہلے آپ نے تائرل قادری صاحب کے اہم پریس کونفرنس میں سے ایک چنک دیکھا ناظرین یہ وہ پریس کونفرنس ہے جس کے اندر انہوں نے وہی الزام لگایا جو کہ بلاول بھٹو زرداری سے پہلے اپنے کشمیر کے جلسے کے اندر ایک دفعہ نواز شریف صاحب پہ لگا چکے ہیں جس کا ایس سچ کوئی قانونی طور پر جواب نہیں آیا لیکن سیاسی طور پر بات اس کے بارے میں ضرور کی گئی اب تائرل قادری صاحب کچھ دسویزات سامنے لائے کچھ لس سامنے لائے کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی شگر میلز اور بہت ساری اور جگہ اوپر انڈین ایجنس گھوسے ہوئے ہیں جن کے حوالے سے نہ تو واگا بورڈر پر کسٹمز کو ہی چیک کرتا ہے نہ ہی انٹیلیجنس اداروں کو ان کو چیک کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی سیکیورٹی ان کو چیک کرتی ہے انہوں نے کچھ فہرس بھی دکھائی جس کے ساتھ پاسپورٹ نمبرز بھی تھے ان افراد کی اب اس کا جواب ایم ڈی شریف گروپ آف کمپنیز کی جانت سے آتا ہے یوسف عباس شریف کہتے ہیں کہ تائرل قادری کو تو جھوٹ بولنے کی عادت ہے یہ تو ایک عام بات ہے سب تسلیم کرتے ہیں اب کون جھوٹ بول رہے ہیں کون سچ بول رہے ہیں کیا واقعی میں ایجنٹس ہیں یا پھر صرف بات بنای جاری ہے سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے یا کچھ سچ ہے سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ پلاہورٹ سٹوڈیوز میں موجود ہے تنمیر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں ہمارے ساتھ فون لائنگ میں تھوڑی دیر میں موجود ہوں گے مظر عباس صاحب سینئر جرنلسٹ اور آنلسٹ ہیں دونوں سے بات کریں گے تنمیر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ شریف گروپ آف کمپنیز کے اوپر اتنا بڑا الزام لگنا اس سے پہلے جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ الزام لگایا اس ٹائم پر بھی بہت سوالات اٹھے تھے اب تائر القادری صاحب اتھا ہوتے ہیں ایک فہرس دے دیتے ہیں اس فہرس کا جواب دیں ایک خالی یہ کہہ دینا کہ تائر القادری صاحب تو جھوٹے ہیں وہ بات الگ ہے لیکن فہرس کا جواب دیا جائے نا قانونی چارو جوئے کے علاوہ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ جو الزامات لگا رہے ہیں یہ سگین الزامات ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے الزامات درست ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے اگر کوئی بھارتی جسوس وہاں پہ موجود ہے اور وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہے نہیں اگر ہے تو پھر تہر القادری صاحب کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے انیکہ دیکھیں میں دس بارہ سال میں نے یہ کومیس رپورٹنگ کی ہے میں شگر ملوں کے ان کے بزنس سے بہت اچھی درے واقف ہوں اب دیکھیں کہ جو بھارت کے اندر شگر ملوں کی ٹیکنالوجی بنتی ہے وہ اڈوانس سٹیج کی ہے اور وہاں سے ٹیکنالوجی پاکستان کی کئی شگر ملوں میں آتی ہے وہاں سے ٹیکنالوجیسٹ آتے ہیں وہاں سے ٹریننگ دینے والے آتے ہیں یہ جہنگیر ترین کی ملوں میں بھی اس کی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے لوگ آتے ہیں باقی ملوں کے بھی اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے زرداری صاحب کی ملیں دوسری ملیں آپ ان کا پتہ کروا سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس بات کا ثبوت کہاں ہے کہ انڈیا سے جو بندہ آیا تھا وہ بندہ آ کے یہاں پاکستان کی سلامتی کے مخالف سرگرمیوں میں لبس تھا بھائی جو لوگ تحرک قادری صاحب کو یہ لسٹیں دے رہے ہیں یہ جو سفارشی لیٹرز کی فوٹو کاپیاں دے رہے ہیں وہ خود سامنے آ کے نواز شریف کے خلاف کاروئی کیوں نہیں کرتے وہ جو تحرک قادری صاحب کو استعمال کر رہے ہیں کبھی پرابوگنڈے کے لیے ایک بات دیکھئے اس طرح ظلم نہ کیجئے پوری دنیا میں کاروبار ہوتا ہے ایک بندہ کاروبار کے لیے ایک کمپنی اپنے ٹیکنالوجیس کو بھیجتی ہے آپ جسوس ریکلیر کریں گے آپ کل کو بھیجیں گے یہ کیا وجہ ہے کہ ٹیماٹر آنے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر ایک ٹربائن آگی ہے تو اس کے افراب کا اتراز ہے لیکن اپ دی سیم ٹائم یہ ٹیکنیشن یہ جتنے بھی انجینئرز ہیں مظہر باس صاحب پاکستان میں کیا ٹیکنالوجی کی یا پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے کیا انہی لوگوں کو باہر بھیج کے وہ چیزیں دکھا کر وہ چیزیں سکھا کر واپس لے کر ٹریننگ دلوا کر واپس بلا کر ان سے یہ انپلیمنٹیشن نہیں کروائی جا سکتی اگر واقعی میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے انپلیمنٹیشن کروانی ہے ایک ضروری ہے بھارتیوں کو ادھر لے کر آیا جائے اور ساتھ پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں کیجئے ٹیکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ الزامات کی طرف کو جائے نا پہلے جو الزامات لگائے گئے ہیں انپلیمنٹیشن کی تحصیقات بھی ہونی چاہیے بلکل کسی جو ہے غیر سنجید کی طریق لینا چاہیے کیونکہ ہماری ہاں ایک تو یہ فیشن ہے کہ کسی کو بھی آپ بغدار ڈکیر کر دیں ہماری ہاں کوئی اس کی گرفت ہی نہیں ہے نہ کسی کو بلا کے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ سے بغداری کا سیٹیفیجٹ دے رہے ہیں تو آپ کے پاس کے بھوٹ کیا ہیں اور ایک ہوتا ہے کسی غیر ملکی شہری کا ہونا اور ایک ہوتا ہے غیر ملکی ایجنٹ کا ہونا بلکل آپ اس کو بھی ڈیفائن نہیں کرتے ہماری ہاں کہہ دیا یہ تین سو بھاڑکی شہری یہ تین سو امریکن جو ہے یہاں پاکستان آئے ہوئے وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شہری ہیں اوفیشل ویزے پر آئے ہوئے ہیں انڈرکور ایجنٹ ہیں کون ہیں اور ساتھ سور پر انڈین پرسپیکٹیب میں جب کوئی انڈین ویزا لے کے آتا ہے تو آپ سے پتہ ہے کہ پاکستان میں اور ایون ہنڈیا کے اندر جب ہم پاکستانی شہری وہاں جاتے ہیں تو دونوں طرف کی انٹیلیجنس کو ہے ان کی بہت سخت کلیرنس کے بعد ویزے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ ان کی سربلنس رہتی ہے مسلسل سربلنس رہتی ہے تو جو ڈاکٹر ساہرود کادری کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ڈاکٹر ساہرود کادری سے زیادہ کم دور ہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اتنی بڑی کادرات میں انڈین ایجنس پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو یہ تو پھر ان کی کارکردری پر بھی سوال رکھے گا اگر جو ان کی بات ہے وہ درست ہے تو اس کی ڈیکسٹار بھی ہوئی چاہیے ان سے ثبوت بھی مانگنے چاہیے مظہر بھائی آپ کی بات درست ہے لیکن دیکھئے میرے سامنے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں ایک جوڈیشنل کمیشن بنا تھا جب انہوں نے کہا تھا تعلق آدری صاحب نے کہ میرے گھر پہ ایک حملہ ہوا ہے اور اس کا جو فیصلے میں جو ابزرویشن ان کے بارے میں دی گئی جس میں بتایا گیا کہ یہ وہ بڑا سخت جملہ ہے میں عدالت کا فیصلہ بھی کورٹ کرنے سے ڈرتا ہوں ان کی کریڈبلٹیوں پر سیریز کوئیسٹن اٹھائے گئے ایک ایسا شخص جو ملکہ برطانیہ کے تاجے برطانیہ کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے جو گجرات گیا ہے جو مدی کو ملتا ہے جس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے وہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جو مسلمان شہید کیے گئے ہیں اپنے وہ آدمی جب ایک منتخب وزیراعظم پہ الزام لگاتا ہے تو میں تو مظہر بھائی میرا تو خیال ہے کہ اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے ان کی کریڈبلٹی ان کے ماضی کے واقعات وہ تو اس طرح بات جو ہے اس پر اور اب تو اب تو اپنے پارلیمنٹیرین ایک ہلا گو کر وہ یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ تائرال قادری صاحب کی کریڈبلٹی کوئی نہیں ہے نہیں نہیں ایک مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت صبح آٹھ بجے اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں نا تو آپ کہہ رہے ہونے سیریسلی لینا چاہیے آپ خود پچھلے دو زن سے جو ہے کئی گھنٹے پاکستان کے ٹی وی چینل ان کی پریس کانفرنز دکھاتے ہیں ان کے جلسے دکھاتے ہیں ان کے اوپر اس کے بعد اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے ان کی بات پر تو وہ جو ان کا مقصد ہے تو وہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہیں سوال تو مجھے اور آپ پر اٹھنا چاہیے کہ ہم کیوں پر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اگر وہ اتنے ہی غیر سندھی لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ دیکھیں جو ایم ڈی ہیں شریف گروپ آف کمپنیز کے اتفاق کرتا ہوں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی جو بول رہا ہے اس کی ایک ریپوکیشن ہے تو آپ پھر اس کے خلاف ایک کیس بنائیں اگر وہ ثابت نہیں کرے تو آپ ایک آدمی کو کیسے ہی علاو پڑھ سکتے ہیں مزر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کی حکومت نے میرے الزامات کو ڈینائے نہیں کیا اس لیے یہ سچے الزامات ہیں شریف گروپ آف کمپنیز کا ایم ڈی کہتا ہے کہ ایک بھی بھارتی بشندہ ہماری شگر بلوں میں کام نہیں کر رہا ایسی صورت میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ فورن آفیس جو ہے کو پالیسی سٹیٹمنٹ دے مزر صاحب سے پہلے یہ سوال تنگیز صاحب میں آپ کی طرف ہی لے کر آوں گی کہ جب شریف گروپ آف کمپنیز کے ایم ڈی نے کہہ دیا کہ ہم قانونی چارہ جو ہی کریں گے جب شریف گروپ کے ایم ڈی نے کہہ دیا کہ ہم قانونی طور پر لے کر آئیں گے لیکن ایک پبلک ایمج بھی تو ہوتا ہے صرف شریف گروپ آف کمپنیز تو نہیں ہے نا شریف برادران جو ہیں وہ سیاست کے اندر ہیں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے ایک پبلک ایمج بھی تو ہوتا ہے کچھ چیزیں میڈیا میں بھی تو بتانے کی ضرورت ہے پبلک کو بھی تو بتانے کی ضرورت ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تحرک آدری صاحب کا مقصد نہ تو پاکستان کی اصلاح کرنا لگتا ہے نہ نواز شریف کے احتساب میں ہے اگر ان کے پاس کنکریٹ ایویڈنس موجود ہیں جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں تو ان کے پاس ایک عدالت کا راستہ بھی ہے وہ اس کے اوپر جا کے یہ ایویڈنس کئی فورمز پر استعمال کر سکتے ہیں وہ ان کی زیادہ ترجی پریس کانفرنس کیوں ہیں وہ اصل میں ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور دیکھئے بات یہ ہے جو بزنس مین ہے اس نے منافع کمانا ہے انڈیا قریب ہے کاؤسٹ سستی ہے یہاں سے مشینریہ آسانی سے آ سکتی ہے اس لیے وہ اپنے پیسے کاؤسٹ بچاتے ہیں اور یہاں سے مگواتے ہیں اگر ہم اس طرح جو کاروباری کامپنیاں ہیں کاروباری لوگ ہیں ان کے اوپر جاسوسی کے الزامات لگائیں گے تو پاکستان سے لوگ علاج کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے بہت سی ایکسپورٹ ایمپورٹ کا جو انڈائریکٹ دوبئی کے ذریعے سے بزنس ہوتا ہے پھر بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی یہ کاروباری برادری جو ہے ان کا ایک رول ہے دونوں ملکوں میں آمن کے فروغ کے لیے اگر ہم ان کو بھی متنازع کر دیں گے یہ لوگ ڈریں گے یہاں ٹریول کرنے سے دیکھئے افریکن جونین میں کیا ہوا افریکن جونین میں یہ ہوا کہ وہاں پہ سب سے زیادہ ان کا اپنا واہمی بزنس اس کو گروہ کیا پھر انٹرنیشنلی ان کو کامیابی ملی وہ امریکہ میں بھی یہی ہے ہمارے ساوٹ ایشیا کے اندر یہ بدکسمتی کی بات ہے ہمارا آپس کا نہ تو بزنس ہے نہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دیکھئے اگر ہمارے کنزیور کو بزنس اپیکٹ ہوتا ہے تلیس ہمیں آپ کی طرح واپس آتی ہوں مزر صاحب ٹوریزم کے لیے بزنس کے لیے اگر کوئی آنا چاہے پاکستان میں تو لیکن اگر کوئی جاسوسی کی بات ہو اصل میں وہ دودھ کا جلا چھاج بھی پھوک پھوک کا پیتا ہے والی بات ہو جاتی ہے کہ یہاں سے بھارتی جاسوس بھی تو کتنے ملے پروپر ویٹنگ ہو پروپر طریقہ کار ہو آپ کا خیال ہے جو شخصیات جو لوگ آئے ہیں فیکٹریز کے اندر ان کی پروپر ویٹنگ نہیں ہوئے ہوگی جس طرح سے تاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آگاب آرڈر پہ کوئی ان کو چیک نہیں کر سکتے کسٹمز والے سیکیورٹی والے ان کو چیک نہیں کر سکتے فیکٹری میں جانے سے پہلے ایسا ہو سکتا نہیں تو ڈاکٹر طیرل قادری صاحب پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسی پر سوال ہوتا ہے نا پاکستان کی گورنمنٹ گورنمنٹ کو کلیرنس نہیں جیتی کلیرنس کو آپ کی انٹیلیجنس اجنسی جیتی ہیں کسی کو دیکھئے یہ ہماری یہاں بلکل ایک پیشن بن گیا ہے ہماری یہاں پچھلے پچھلے ساٹھ سال سال میں ہم ان کیوں سے ہمی تک بہار میں نکلے ہیں ہم کسی بھی سیاسی سیادت قائدین کو اٹھا کے جو ہے غندار ڈکلیر کر دیتے ہیں ہماری کے محضمات بھی چلے ان کا بھی کچھ حاصل نہیں ہوا یہ جس طرح ایک پیشن بن گیا ہے اسی لئے میں کہا رہا ہوں کہ اس کو غیر سنجیبگی سے نہیں لینا چاہیے اس کیس کا کوئی غدار و غدار ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو اٹھا کے اس طرح غدار نہیں کہہ سکتے آپ جس طرح ابھی بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں سبریم فورٹ میں جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ چیزیں ہیں کیونکہ اس میں پر سوال یہ ہوگے گا کہ اگر اتنے لوگ ایجنٹ اس طریقے سے اپیشل ویزا لے کے آگئے ہیں تو پھر ان کی کلیرنس کیوں نہیں ہوئی اور اگر کلیرنس ہوئی تو ان سے سوال اٹھائیں کہ آپ نے کلیرنس کیا تھی یہ ساری چیزیں ایک مذاق بنا دی ہیں اور پھر بلکل ٹھیک ہے دیکھیں کہ افتحال چودری صاحب کے زمانے میں ہم اورریڈی پرائیویٹائیشن بہت بری طرح آپ کی مذاق سے رولتی پاکستان اس کیل کی اس وجہ سے اور اس کے بعد پاکستان آتے ہوئے اس کے چاہتی ہیں تو ہم ایک چاہتے آپ کو ایک مذاق بنا رہے ہیں دنیا میں پھر ایک کیسے موقع پہ آپ یہ ساری سوالات اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کے ودیل آدم اقوائے متحدہ جا رہا ہے اور وہاں کشمیر کا کیس کونٹس کرنا جا رہا ہے آپ نے کل اگر پڑھ کریں عارت کی دائجانب پر یہ جواب آ جاتا ہے جو اپنے دائجانب پر یہ جواب آ جاتا ہے جو اپنے دائجانب پر ثابت کرنا کی باتیں کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے ہم اپنی ریاست کو سنجیدہ نہیں رہتے ہم ان اشیوز کو جو ہے وہ غیر سنجیدگی سے اور اس کی غیر سنجیدہ اس لیے نہیں ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر ایک آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے ہمارے جو کومنٹیٹرز کہتے ہیں پھر ہم کیوں پبلک اپنین اس کے حق میں مول کر رہے ہیں وہ میرے کے اوپر کوریج کی بات کر رہے ہیں مزر با صاحب اب ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں مجھے دوسرے ٹاپک کی طرف نہیں جانا ہے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں تاریخ کی بات کرے تو عمران خان صاحب نے رائیوینڈ کی طرف جانا ہے اور تاریخ کچھ اس طرح سے کوئنسائیڈ کر رہی تھی جو چوبیس کی تاریخ انہوں نے دی وہ کچھ اس طرح سے کوئنسائیڈ کر رہی تھی جب نواز شریف صاحب نے کشمیر کے بارے میں یون میں بات کرنی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر جا کر پاکستانی موقف کو سامنے لے کر آنا ہے لیکن اب عمران خان صاحب نے بنی گالا میں ایک پریس کانفرنس کی اس کے اندر کہا کہ تاریخ بدل سکتی ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی رائیوینڈ میں سو فیصد مارچ ہوگا لیکن چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا اگر اس تقدس کو پامال نہیں کیا جائے گا تو اگزیکلی کہاں ہوگا کل ہمارے شو میں شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے پلان بنا لیا ہے لیکن وہ پلان ابھی ہم میڈیا پہ ریلیز نہیں کریں گے وہ رائیوینڈ میں جاتی عمرہ میں نہیں بلکہ رائیوینڈ کے علاقے میں کہی کیا گیا ہے چاہم اظر عباس صاحب میں آپ سے ہی سٹارٹ کروں گی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ تاریخ کپتان نے بھی جو دی تھی عمران خان صاحب نے بھی جو دی تھی وہ بھی کچھ اسی طرح یونائیٹی نیشنز کے ایڈریس سے کوئی انسائیڈ کر رہی تھی کشمیر کے بارے میں بات کرنی ہے اب تاریخ بدلنے کی بات کی جاری ہے عمران خان صاحب تاریخ دینے سے پہلے کیا نہیں سوچتے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ تاریخ دیتے ہیں اس کے بات کہتے ہیں نہیں تاریخ بدل سکتی جی ہاں بالکل نہیں سوچتے اور ایون ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو بھی نہیں پتا ہوتا بعض اصلا جب وہ اعلان کر دیتے ہیں اور یہ ایک غیر جمہوری رویہ ہے یہ ایک عمرانہ تردے ترخ کی جو ہے نا وہ نشاندہی کرتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی central executive committee کی کوئی حیثیت نہیں رہتی آپ کی پارٹی کی core committee کی کوئی حیثیت نہیں رہتی آپ بعض اعلان ایسے کر دیتے ہیں کہ جس میں اس وقت جلسے میں موجود پارٹی کے رہنماؤں جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں اور بعض میں پارٹی کو اسے اون کرنا پڑتا ہے میرے خیال ہے ہماریاں جو civilian لوگ ہیں اور ہماریاں جو politicians ہیں وہ تیاستدان ضرور ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ جمہوری رویہ بھی رکھتے ہوں اور یہی ہماری سیاسی جماعتوں کا علمیہ رہا ہے کہ نہ پارٹی کے اندر جمہوریت بحال ہے نہ پارٹی کے اندر انتخابات ہوتے ہیں نہ پارٹی کے اندر اس طریقے سے لوگ اپنے پک لائے جاتا ہے اور صرف یہ family legacies کی بات نہیں ہے جن کی فج ان کی family legacies نہیں ہیں ان کا problem personality کل کا بن جاتا ہے اب یہی خان صاحب کا problem آ رہا ہے کہ آپ فیصلہ کرتے ہیں پر پدلتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دو آزار چودہ سے جو ان کی organization ہے وہ مسلسل جو ہے decline پر ہے اور اس کی reception ہمیں کراچی کے نظر آئی کہ جب کراچی نے دارماز ہزار لوگوں کا جلسہ ہوا تو پھر سب نے دیکھا کہ آپ کی organization کہیں کھڑی وہ جنا گراؤنڈ بھرنے والے نشطر پاک نہیں بھر سکے مزر صاحب وہ عجیب بات تھی لیکن تنگیز صاحب میں آپ کی طرف ہوں گی عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں اور اس دور میں کوئی فرق نہیں ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب مشرف صاحب کے ساتھ تصویریں کچھایا کرتے تو مشرف دور میں وہ وہ آواز نہیں اٹھائی جو آج اٹھا رہے ہیں مشرف دور میں اس دور میں کوئی فرق نہیں تو ان کے طرز میں کیوں فرق ہے اتنا فرق تو ہے کہ میڈیا پر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہیں جو مشرف صاحب نے لگائی تھی چیف جسٹس اس طرح گھر نہیں بھیجے گئے جیسے اس دور میں تھے جو مشرف صاحب نے جس طرح کافلی بنائی اس طرح سے ایک جماعت برسر اقتدار ایسی نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے کوچھیں گی دیکھئے بات یہ ہے کہ عمران خان کی اپنی صفوں کے اندر یہ اس کے بارے میں رائے ونڈ مارچ کے بارے میں اتفاق نہیں ہے اپوزیشن جو ہے اس کے اندر رائے جو ہے وہ بالکل ڈیوائیڈ ہو چکی ہے شجاعت صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ ایک غلط روایت ہم ڈالنے جا رہے ہیں اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو اس کا انجام درست نہیں ہوگا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کو رائے ونڈ لے جا کے اس میں کیا حکمت ہے کیا بیری برچے حاصل کرنا چاہتے ہیں لگتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا جلسہ ہوگا وہاں اور ایک ایسے وقت میں جیسے مزر صاحب نے بڑی چی بات کہی کہ جب وزیر اعظم پاکستان دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ رکھ رہے ہوں گے تو ان کو جب رائی ونڈ سے یہ خبریں جا رہی ہوں گی کہ یہ بندہ کرپٹ ہے یہ انڈیا کا جو ہے ملا ہوا ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی شک ہے تو اس سے پاکستان کی ہم کیا خدمت کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو نیشنل انٹریسٹ میں ایک سٹیٹسمن کا رول ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا دانش مندانہ طرز مل اختیار کرنا چاہیے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی سینٹرل ایگزیکٹیو سے ادھر ادھر مشورے تو زیادہ کم کرتے ہیں کوئی پیچھے سے اطلاع آتی ہے خان صاحب کو اور اس اطلاع کے بعد یہ فیصلہ کر دیتے ہیں اب چوبیس تاریخی اطلاع آئی ہے اب انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں اب کوئی اور اب محرم سے پہلے یہ کریں گے پتہ نہیں اس کے اندر اگر یہ وہاں پہ بندے گھٹے کر لیتے ہیں اور وہ بندے دس دن بیٹھے رہتے ہیں اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا تو پلان بی کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس یہ ہم نہیں جانے چلیے پلان بی کی بات کریں تو پلان بی ٹی ریزم کے لیے بھی ہے اور وہ کومبنگ آپریشن ہے جس طریقے سے پہلے سیاسی جماعتوں کو کاؤنٹر ٹی ریزم ڈپارٹمنٹس بنایا گئے اس کے بعد پھر کاؤنٹر ٹی ریزم ڈپارٹمنٹس کے بعد ضربے ہست کے حوالے سے پولیس کو اپکس کمیٹی بنی پولیس کو حرکت میں لائیا گیا وہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے تھی لیکن پنجاب کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے تھے کہ سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے تو پنجاب میں کیوں نہیں جبکہ جنوبی پنجاب کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں جو ہے سیف ہیونز موجود ہیں اب پنجاب میں بھی رینجز آ گئی ہے اور پنجاب میں بھی رینجز کا ڈیرہ ہوگا دو مہینے تک دو مہینے تک کا ٹائم بھی آ گیا ہے اور یہ کومبنگ آپریشن سٹارٹ ہوگا ہم ابھی سے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے فائنانسرز بھی ہیں ان کے ڈیروں پر بھی چھاپا مارا جا رہا ہے مزر صاحب سے سٹارٹ کرتی ہوں مزر صاحب یہ رینجز جو ہیں دو مہینے کے لیے آئے ہیں سندھ کے اندر بھی کچھ اسی طرح کی بات ہم لوگوں نے سنیتی کہ جی دو مہینے دو مہینے اس کے بعد کس طریقے سے ایکسٹینشن ملتی چلی رہی پنجاب میں بھی ایسا ہونے والا یا پنجاب میں کوئی سیچویشن مختلف ہوگی نہیں جی بلکل ایسا نہیں ہونے والا اور نہ پنجاب میں رینجز اس وجہ سے آئے ہیں جس وجہ سے سندھ میں آئے تھے پنجاب میں رینجز صرف مہرم کی وجہ سے آئے ہیں اور مہرم کی سیچورٹی کے بعد اور مہرم کے بعد وہ واپس کلے جائیں گے نہ ان کو آرٹیکل ون فورٹی سیون کے تحت بلایا گیا ہے نہ آرٹیکل ٹو فورٹی سائز کے تحت بلایا گیا ہے کراچی میں جب نائنٹین ایٹی نائن میں رینجز کو بلایا گیا تھا تو آرٹیکل ون فورٹی سیون کے تحت بلائیا گیا تھا اور پھر ان کو کئی سالوں بعد اختیارات میں ان کے اضافہ ہوا اب ان کو دوہزار تیرہ کے آپریشن کے بعد ان کو ایکسٹاورڈنری پاورز دے بھی گئی شروع میں ظاہر ہے پروٹیکشن اور پاکستان آرڈنیمز بھی تھا لیکن اب وہ لیکس کر گیا ہے لیکن ان کے پاس اب بھی تفتیش کرنے کی پاورز موجود ہیں تو جو سن میں رینجلس کا آنا ہے اور سن میں رینجلس دو مہینے کے لیے دیں بلائی گئی تھی جن میں جو اس تیارات کو اضافہ ہوتا ہے وہ ہر تین مہینے بعد ہوتا ہے جبکہ رینجلس کے خیام میں اضافہ سال بسال ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو ہمیں بالکل اس سے کمپیر بھی نہیں کرنا چاہیے یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ پنجاب میں رینجلس اس طریقے سے کونی دیپلائے ہوئیں جس طریقے سے کن ہوئی ہیں اور کیا پنجاب میں یہ ریپورٹس ہیں کہ پنجاب میں بالکل پیس آ گیا ہے یا پنجاب میں کوئی اس طرح کی سیپر سیل نہیں ہیں کیونکہ کئی مہینے پہلے پنجاب کے ہوم دپارٹمنٹ میں خود یہ کنسرنس تو کی تھی کہ پنجاب کے اندر کئی لاکھوں میں سلیپر سیلس موجود ہیں کل اضافہ سنبیوں کے جو بھی ہے لیکن اس رینجلس کی سوال کرنے کا مقصد وہ نہیں ہے جو سن میں اگر واقعی میں یہاں سلیپر سیلس موجود ہیں وہ جنوبی پنجاب کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے تو پھر ایک طب وہاں ترقی کی جائے سارا کا سارا بجر جو ہے اگر آپ سنٹرل پنجاب میں لگا دیں گے تو جنوبی پنجاب میں ترقی نہیں ہوگی سلیپر سیلس بنانے کا موقع تو خود فراہم کیا جائے گا دوسرا یہ کہ اگر ہیں تو پھر رینجلس کو وہ اختیارات کیوں نہیں دی جارہے جس طرح مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں سلیپر سیلس موجود ہونے کے بہت سارے لوگوں نے انکشافات کی ہیں لیکن پھر بھی اس طریقے سے کام نہیں کرنے دیرے رینجلس کو دیکھیں جی مظہر صاحب کے بات بلکل درست ہے میں تو بلکہ اس سے آگے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ پنچوں پر تنقید ہو رہی تھی کہ یہاں آپریشن کیوں نہیں ہو رہا ہے یہاں ڈسکرمنیشن کیوں ہے سندھ کے اوپر سارا فوکس کیوں ہے تو یہ ایک ڈیمج کنٹرول کے لیے ایک فیس سیونگ کے لیے کچھ خبریں بڑھا چڑھا کے بیان کی جائیں گی ہونا کچھ نہیں آپ اس وقت شہر کے اندر چلے جائیں کیا کھالیں کٹھی کرنے کے لیے ایسی تنظیمیں کام نہیں کر رہی جن کے بارے میں سوالات بین القوامی برادری اٹھاتی رہی ہے کیا جنوبی پنجاب میں مدرسوں کی ایک لبی چین ہے وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں نیشنل ایکشن پلان نے کہا ہے کہ ان کو ان کی جو سرگرمیاں ہیں ان کو کٹیل کرنے کی ضرورت ہے کیا اس وقت پورا پنجاب ہائی لائٹ پہ نہیں ہے کیا اس وقت پورے پنجاب میں دیشت گردی کا خطرہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیے کہ نومبر دوہزار پندرہ میں ایپ ایکس کمیٹی نے جو فیصلے کیے تھے کیا شباز شریف صاحب کی حکومت نے ان پہ عمل کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چاند دنوں میں ایک ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوگا تیسرے ہفتے میں اور وہ بتائیں گے کہ کہاں دیشت گردی کے امکانات ہیں ان علاقوں میں جو پولیس اپریشن کرے گی یا انسلاد دیشت گردی کا ادارہ کرے گا ساتھ رینجر کے چاند لوگ بھیج دیں گے وہ مظر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ محرم کی وجہ سے ان کے پاس نفری کام ہے اور آگے عید کی وجہ سے تو یہ دو ماہ کے لیے رینجر کو لائیں گے بڑی بڑی خبریں ہوں گی ایک آز منسٹر کے قریبی کچھ لوگوں کو بھی پکڑ لیا جائے گا بعد میں زمانت پہ رہا ہو جائیں گے لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی طرز پہ یہاں تو ایک ایم این اے اور ایم پی اے نے اپنے علاقے میں جو سٹریٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ رہیم جارخہ میں کس طرح کے ٹورچر سیل نورنی کے سامنے آئے ہیں کس طرح ان کا اپنا انویسٹیگیشن کا جزا کا نظام چل رہا ہے تو ایسی صورت میں یہاں جو اپریشن ہونا چاہیے وہ اپریشن بلکل نہیں ہونے جا رہا یہ بہت ایک چھوٹی سی ایک ڈیمیج کنٹرول دیکھانا پوری ہے ندور ابھی ہمیں بریک کی طرف جانا ہے مظر عباد صاحب آبی ہمارے ساتھ رہیے گا تنبیر شہزاد صاحب آبی ہمارے ساتھ رہیے گا we'll be right back from the break we'll come back after break بریک پہ جانا سے بہلے بات کر رہے تھے ناظرین پنجاب کے حوال اسے تو وفاقی کابینہ پہ آتے ہیں وفاقی کابینہ میں بہت اہم نکات کے اوپر بات ہوئی لگن ایک اہم مسئلہ جو کہ افغان ریفیجیز کا بنا ہوئے پاکستان کتنے ہی عرچے سے افغان ریفیجیز کو اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح رکھے ہوئے لیکن کچھ حصے سے جب سے سیکیورٹی خرچات بڑھنے لگے اس کے بعد سے یہ باتیں آنے لگی کہ اب افغانستان کے حالات قدر بہتر ہیں اور افغان ریفیجیز کو واپس بھیجا جائے لیکن جب افغان ریفیجیز کو واپس بھیجنے کی بات آتی ہے تو کچھ نہ کچھ حیصہ ہو جاتا ہے کہ چھ مہینے کی مولت دوبارہ دیں جاتی ہے اور وفاقی کابینہ کے اندر وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں ان کی تزلیق و تزلیل نہ کی جائے مزر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تنویش حیزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے تنویش صاحب وفاقی کابینہ میں ہمارے وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ چھ مہینے کا اور ٹائم دے دی تھی چھ مہینے بعد ان کو پروپرلی سائٹ پر کرنا سٹارٹ کریں گے افغانستان بھیجنا سٹارٹ کریں گے تو یہ کتنے چھ مہینے اور ہوں گے اس سے پہلے بھی چھ مہینے کے ٹائم گین ہو گیا تھا اب چھ مہینے کا ٹائم گین ہو گیا یہ جائیں گے کب دیکھیں افغانستان کے اندر جو ایک بڑا رکبہ ایسا ہے جو افغان حکومت کے بعد جہاں پہ ان کی ریٹ نہیں ہے اور وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں اور یہ پچھلے کئی ایشنوں سے پاکستان میں رہتے ہوئے اس طرح رچ بس گئے ہیں وہاں پہ رشتہ داریاں بھی ہیں اور اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے کہ ہیومن اینگل ہے اس علمیہ کا جو افغانستان سے لوگ یہاں آئے تھے اب ان کے بچے ہیں یہاں پہ ان کے معاملات ہیں وزیراعظم نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں اور انہیں حراسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے یہ بڑی میرے نزدیک ایک بڑی ایمپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ افغان مہاجرین ان کی ریجسٹریشن ہو جائے اور ہمیں پتہ چل جائے چونکہ افغانستان سے پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی رہی ہے جسوسی کے لیے لوگ آتے رہے ہیں پھر یہ بھی اطلاعات تھی کہ جو لا انڈ آڈر کی صورتحال ہے اس کو بھی یہ استعمال کیا جاتا رہا ہے افغان مہاجرین کی آڈر میں جو لوگ وہاں سے آتے تھے وہ یہاں پہ قانون توڑنے کی کئی سرگر میں ملوث رہے ہیں اب جو چھے مہینے کی یہ بات کی جا رہی ہے یہ اگر اس دوران دیکھئے حکومت جو ہے یہ جو پاکستان کی حکومت افغانستان کی حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ ایک اچھا جیسٹر ہے اور پاکستان کی حکومت اگر ان چھے مہینوں کے دوران جو ان سے متعلقہ امور ہیں یہ ان کو نبٹائے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر امن کی کوششوں میں پاکستان اپنا حصہ ادا کری اور اگر وہاں امن ہوگا پھر ان کے جانے کے امکانات ہوں گے اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ چھے مہینے بعد بھی جانا ذرا مشکل ہے لیکن اگر جائیں گے تو غریب لوگوں کو پکڑ کے بھیج دیں گے جو بہت سار افغان ہیں وہ جہاں کاروبار بھی کریں گے اچھا یہاں دو تین اور سوال آت گئے مصدر تھا میں آپ کی طرف آنگی ہیومن آنگل تو ہے ان کی اگلی نسلیں جو ہیں پاکستان کے سکولوں میں پڑھ رہی ہیں پاکستان کے اندر ان کو رہنے کی عادت ہو گئی لیکن یہ معاہدہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کیا تھا کہ اگر ان کو ادھر رہنے کی عادت پڑ گئی تو ان کو افغانستان نہیں جانا پڑے گا ایک ریفیوجی کے طور پر آئے تھے افغانستان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے کیا صرف یومن آنگل ہے یا پھر کوئی ڈپلومیٹک آنگل بھی ہے کہ اب تعلقات کے اندر کچھ کشیدگی دیکھنے میں آئی تو افغان ریفیوجی کے اوپر اتنا زور نہ دیا جائے تاکہ ڈپلومیٹک لی اس کو استعمال کیا جا سکے لیکن ہم نے ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ ہم نے ان کو ریفیوجی اسٹیٹرز کو دیا لیکن ریفیوجی بنایا نہیں ہم نے ہم نے ان کو پر آئیٹی میں رج بس میں دیا گیا ہم نے ان کے بشمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پاکستان کی نیشنالیٹی بھی موجود ہے یہ ہمارا خطور ہے یہ ان کا خطور نہیں ہے ہماری پولیسی ایسی رہی ہمارے ایک مجھے اچھنا یاد ہے اب ان کا انفطال ہو گیا آئیس آئی کے چیز ہوا کرتے تھے ان سے میں نے اس مطلبہ انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہاں تک کہا تھا یہ پارٹ آف دا پولیسی تھا کہ ان کو پاکستان کی سسائیٹی میں جو ہے وہ مول کر لیا جائے اور اپنے لئے استعمال کیا جائے یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے دیکھیں ایران میں جو ریفیوجی آئے انہوں نے ان کو مہدود رکھا اور اگر وہ شہروں میں جاتے تھے تو ان کو خاص آئیڈنٹیٹی کارڈ لگانا پڑتا تھا تو شراخت کے لئے اور ریفیوجی کارڈ لگانا پڑتا تھا تو ہماری یہ نہیں ہوئی اور میں اس بات پوری طرح اینڈوی کرتا ہوں یہ نہ چھ مہینے میں ہوگا نہ سال میں ہوگا یہ جو جانا چاہیں گے وہ اس طرح چلے جائیں گے میرا خیال ہے میں بہت سکتا ہے بیڑھ لاکھ لوگ تو وہاں پہ چلے جائیں باقی آپ کو اب پولیسی یہ بنانی ہے کیونکہ بدوجستان میں اس کی شدید مخالفت ہو رہی ہے سوالے سے اب سنسز جو ہے وہ کہتے ہیں ہم بالکل اس کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ افغان ریفیجیز جو ہے ان کو بھی کاؤنٹ کر لیا جائے گا پاپولیشن وائز تو ہم نے اپنے لئے سکت مشکلات جس طرح اور بہت سی پیدا کی ہیں پیدا کر لیا اب اس مشکل طورتحال سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلنا تویا تو تنویر صاحب نکلنے کے لئے کوئی سلوشن تو نکالنا پڑے گا چھ ماہ کی توسی دیے جانا دیے جانا دیے جانا اور جس طرح آپ بھی کہہ رہے مذہب صاحب بھی کہہ رہے چھ ماہینے کے بعد بھی بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ تو بڑے یہ ایک ایمبیگویس سی سی سیچویشن ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ چھ ماہینے بعد تو اچھے مہینے مل جائیں گے سال مل جائے گا یا پھر ان کو واپس بھیجنے کی باتیں کی جائیں گی دوسری جانب آرمی چیف کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس بھیجنے کی ضرورت ہے اور اچکزائی صاحب اور وہاں سے این پی کہتی ہے کہ جی نہیں واپس نہیں بھیجیں گے پختونکوا پختونکوا یا خیبر پختونکوا جو ہے افغانیوں کبھی اتنا ہی ہیں لیکن یہ اطلاعات تو موجود ہیں کہ سیول ملٹری اپینینز جو ہیں اس ریشو کے اوپر ان کے اندر ایک فاصلہ موجود ہے اور وہ نظر بھی آتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ شریف فیملی جو ہے اس کا جو طرز حکومت ہے ان کی جو گورننس کا جو اسٹائل ہے اس کے اندر عام طورتے کابینہ کا تو جلاس ہی نہیں پہلے بلایا جاتا تھا کوئی مشاورت سٹیک ہولڈر سے اس طرح سے نہیں ہوتی تھی ہمیں اس بات کی تو کم از کم داد دینی چاہیے کہ ایٹریز کابینہ کا جلاس ہوا کچھ لوگوں سے بے شک یہ ایک پہلے سے تیشدہ فیصلے کے اوپر سٹیم لگوانے کے لیے ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے افغانستان کے حوالے سے اگر اپنی زمانداریاں پوری کرے اور دیکھیں نادرہ نے کچھ ایسے لوگ پکڑے ہیں اور اب تو کئی گروہ ایسے جو ہیں جنہوں نے ان کو چناختگار بنا کے دیتے تھے ان کو پاسورڈ بنا کے دیتے تھے اور اس کے لیے بقیادہ ریٹس تیہ ہیں یہ حکومت کی زمانداریاں یہ مزر صاحب درست کہتے ہیں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے اور اس میں کو بہت زیادہ ہمیں ایسا امید نہیں ہے کہ یہ سیما بعد سارے کے سارے لوگ واپس سے لے جائیں گے لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی سیکیورٹی ان کی سیفٹی ان کے معاملات پر توجہ دیں ان کی جو کرپشن ہو رہی ہے کشناختی کارڈ پیسے لے کے بن رہے ہیں یا ان کا جو رول ہے پاکستانی سوسائٹی میں اس کو کسی سسٹم کے اندر لے کے آئیں سیفٹی سیکیورٹی کیا بات کریں کہ ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے اوپر جو ہے توجہ دی جائے یا کم از کم ہے متنا تو کریں مزر صاحب ہم کتنی دفعہ ان کو سیفٹی سیکیورٹی دیں کتنے عرصے تک نے ہمارے اپنے لوگوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی ایڈ سٹیک لگ گئی ہے کہ کئی افغان مہاجرین کی شکل میں ٹیرریس چنم لے رہے ہیں کیونکہ وہ تو کئی کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ افغان مہاجرین بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انگیجنس پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں وہ تو ایک دوسری پولیسی ہے پیسے کی ظاہر ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پہ اگر صحیح معنوں میں عمل درامات ہوتا تو اس طرف بھی توجہ دی جاتی تو ہماری ہاں پیسے کی یہ ساری پولیسی سالہ سال سے چلی آرہی ہیں اور یہ اس پہ سنجھیں کہ کوئی مجھے رہے کرپشن تو اس کا ایک پہلو ہے لیکن اس کا خطرنات پہلو یہی ہے کہ جب اس طرح کے لوگ اس طرح کے گروہوں میں ولنربل ہوتے ہیں اور اس سے حامل ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بہار غیر ملک میں کوئی اس طرح کی دہشت جنگی کی بارداد ہوتی ہے اور اس میں کہیں نہیں پاکستان کا نام آجاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ستحال بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے لیکن ہمیں ایک دیوشی سالی پہلو پہ بھی نظر رکھتی چاہیے کہ اس طرح افغانستان کی ستحال ہے اس میں آپ اتنے لاکھوں لاکھوں لوگوں کو اگرم اگر واپس دیں گے وہ ادھر بھی جو مرزا صاحب یہ کل کل ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور بھی ہوئی کابینہ کے اندر یہ جو بھائشہ ڈیم کے اوپر زمین کی منظوری دی گئی ہے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں دوہزا اٹھارہ میں جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا ہم نے دیکھا کہ چیرمن وارڈا کی قربانی بھی دی گئی جیلم کا جو کول کا پروجیکٹ تھا اس کے بارے میں اطلاعات آئی ہے کہ وہ وائنڈ اپ کر کے کمپنی جا رہی ہے نندیپور کے کامزہ جل گئے نندیپور میں کام بند ہے ویسے لگتا ہے کہ وزیراعظم جو ہے جس طرح سے سرگرمی کے ساتھ فینانسز فراہم کرنے جا رہے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کو دوسرے پروجیکٹس کو کیا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا یہ بورڈ کلیم نہیں ہے وزیراعظم کا ریلسٹک ہے یہ بالکل ہے تنیز صاحب اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس دوہزار اٹھارہ تک سٹھائی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تقریباً چلی ماہ پہلے جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ بن جاتی ہے تو آپ کے پاس تقریباً آپ یہ سمجھنے کے ڈیرڑ سال ہے آپ کے پاس اور یہ چونکہ نواز شریف آپ نے سٹارٹ میں تو مکسم بیج نون نے بڑے بڑے دعوی کیا تھا چھے مہینے کا بھی دعوی کیا تھا کہ چھے مہینے میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پھر ایک سال کا دعوی دے دیا تو اگر پانچ سال میں بھی آپ لوڈ شیڈنگ نہیں ختم کر سکے تو آپ کی جو بنیادی کیمپین کی دوہزار تیرہ کلیکشن کی اس واضح کو پورے تردے میں آپ ناکام ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کی حد تک کر لیں گے اور اس میں جو بھی کرپشن اور دوسرے بیلو ہیں لیکن اگر لوڈ شیڈنگ یہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بھی حد تکردے میں تامیاب ہو گئے اور بلے الیکشن پلین کے سلطحال بہت قیتر ہو جائے اچھا ان پاور پروجیکس کی بات کر رہے ہیں جہلم پاور پروجیکس کے حوالے سے بھی ناظرین ایک سرچاز لگتا ہے جس کے بارے میں کوٹ نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ ٹیکس عوام پر نہ لگا جائے لیکن ٹیکس کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکس تو سب کو دینا ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے حکمران کوئی اس سے ایکزیمپٹیڈ تو نہیں ہے انہیں بھی دینا ہوتا ہے لیکن کتنا دیتے ہیں اس پر بھی سوالیاں نشان کڑا ہو جاتے ہیں میرے پاس یہ فہرست ہے اس فہرست میں پورے ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے جتنے بھی ٹیکسز انہوں نے دیئے اس حوالے سے کچھ فہرست ہے لیکن میں تمام لوگوں کا نہیں دوہزار پندرہ کے ٹیکس کچھ لوگوں کا بتا دوں گی کہ جی نواز شریف صاحب نے بائیس لاکھ روپے ٹیکس دی ہے عمران خان صاحب نے سیونٹی سکس تھاؤزن روپیز دی ہے پھر جانگیر ترین صاحب نے سب سے زیادہ دی ہے چار کروڑ روپے اس کے بعد خرشید شاہ صاحب کا ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے کا ہے پھر فاروق ستار نے ستتہ ہزار شیخ رشید صاحب نے تین لاکھ اور فضل الرحمان صاحب نے صرف فورٹی نائن تھاؤزن روپیز دی ہے اچھکزہی ساتھ کا تو سب سے ہی نام آگیا ہے لیکن کم ٹیکس دینے میں سترہ ہزار روپے ٹیکس دی ہے مظر صاحب عوام سے ٹیکس مانگتے ہیں ٹیکس ریجیمز کی بات کرتے ہیں ٹیکس امنسٹی سکیمز نکالتے ہیں جو کہ فیل ہو جاتی ہیں یہ سیاستدان خود کا پورا پورا ٹیکس دیں گے یعنی کروڑوں کی ارموں کی ارننگ کے باوجود بھی اتنا ٹیکس دینا اس کے زیادہ تو ایک عام ورکنگ کلاس کا بندہ دے دیتا ہے جو کہ جواب کرتا ہے نہیں وہ بھی نہیں دیتا لیکن ہمارے یہ ٹیکس سلچر ہے ہی نام میں ٹیکس سلچر کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے ہم نے ابھی یہ بڑی آسان ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے چیز بہتی بھی ہے کہ سیاستدانوں کے نام لے دیں اور وہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارے یہ بڑے بڑے سیاستدان جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے یا دیتے ہیں تو بہت کم دیتے ہیں لیکن صرف یہ سیاستدانوں کی حقیقت بات محبوب نہیں ہے ہمارے یہ بیروکرات جی صورتحال یہی ہے ہمارے یہ عام آدمی میں بھی ٹیکس کلچر نہیں ہے یہ اوورال وہ ہے لیکن سیاستدانوں کی بات اور بیروکرات کی بات اس لیے اہم ہوتی ہے کیونکہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے وہ سب سے زیادہ کلین ہونا چاہیے اور تاکہ لوگوں کو وہ گھائٹ کر سکیں لیڈر ہی لیڈ 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 فرنٹ تو اگر لیڈرز کے بارے میں اس طرح کی صورتحال آتی ہے کامنے تو پھر ظاہر ہے آپ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ پوم جو ہے وہ سئی ڈیریکشن پر کل پائے گی رائٹ اچھا تنویر صاحب یہ جو ٹیکس چوری کی بات کرتے ہیں جہانگیر تنین صاحب نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا چار کروڑ روپے دیا ہے ایسا تو لگتا ہے کہ جہانگیر صاحب جو ہیں ٹیکس دینے کے معاملے میں سب سے آگے نکل گئے باقی لوگوں کی کیا ارننگ ان سے کام ہے ایسی نہیں ہے کئی لوگوں کی اس سے زیادہ ٹیکس دیئے ہیں جہانگیر تنین صاحب تھا چار کروڑ ہے تاج جعفریدی صاحب نے چار کروڑ کے قریب ٹیکس دیا ہے بات یہ ہے کہ اصل ٹیکس چوری ایسے نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہے اس نے چھتر لاکھ روپے شباز شریف صاحب نے دیا ٹیکس پرویدس کٹرک صاحب نے سات لاکھ روپے مراد علی شاہ صاحب نے چھے لاکھ روپے میرا سوال یہ ہے کہ جناب ٹیکس چوری اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پارٹی ہے وہ اپٹم آل پاکستان ٹیکس رائل میل اسوسییشن وہ ایک پارٹی کی پوری انتخابی کمپین سپانسر کرتی ہے وہ پارٹی بر سے اقتدار آتی ہے وہ ٹیکس رائل سیکٹر کو ایسی مراد دیتی ہے جس کی کوسٹ پاکستانی قوم کو کرنی پڑتی ہے پھر یہ کہ ہمیں ٹیکس نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے سورس آف انکم کیا ہے ایک پارلیمنٹیرین ہے اگری کچھ کے اوپر ٹیکس نہیں ہے یا اس کا بیرونی ملک بزنس ہے اس کے اوپر وہ اس ٹیکس لیبز کے اندر آتا نہیں ہے کچھ ایسے پارلیمنٹیرینز ہیں ہم نے اپنے سارے بزنسز جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کے نام کے اوپر کر رہے ہیں خود اس لیے وہ ٹیکس کم دے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دیکھئے اچھی بات ہے کہ یہ سامنے آ رہے ہیں کہ کون کتنا ٹیکس دیتا ہے یہ جو دوسرے جنیلوں کو بھی ججوں کو بھی صحافیوں کو بھی کاروباری لوگوں کو بھی اور جو جو لوگ میٹر کرتے ہیں سوزائیٹی میں ان کو بتانا چاہیے کہ وہ کتنا کما رہے ہیں اور کتنا اس میں سے ٹیکس دے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم میڈیا کی بھی یہ رسپنسیمیلٹی بنتی ہے ایک بندہ ہے اس کا نام ساد رفیق ہے دس سال پہلے اس کی انکم کتنی تھی آج کہاں ہے میری انکم اتنی کیوں نہیں بڑی ایک سیاستدان کی انکم چند سالوں میں وہ کس طرح سے غیر معمولی طور پر امیر ہو جاتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ٹیکس بھی دیتے اس کو دکھنے ہیں قوام کے جو دپارٹمنٹس ہیں پی آئیے ہو گیا یا باقی دپارٹمنٹس ان کے کاروبار نیچے جاتے ہیں ان کے کاروبار اوپر جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی لیکن مظر ساتھ یہ ٹیکس کی بات کی جائے تو ٹیکس کے حوالے سے امنیسٹی سکینز بھی دی جاتی ہے جب میں نے پہلے بھی کہا لیکن ٹیکس لوگ نہیں دیتے کچھ تو لوگوں کا خصور ہے لیکن کوئی وجہ تو ہوگی کہ لوگوں کو اعتماد نہیں کی ان کے ٹیکس کے پیسے انہی کے اوپر استعمال ہوں گے یعنی باقی ممالک بھی تو یہی لوگ باہر جا کر ٹیکس دیتے ہیں اس لیے کہ باہر ایک نظام ہے ہماریاں کوئی نظام نہیں ہے باہر جو ہے وہ دو نمبری بڑی جلدی پکڑی جاتی ہے ہماریاں دو نمبری اس کو فروغ دیا جاتا ہے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ سیاستدانوں کے بارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ بزنس کیا کرتے ہیں بزنس کالم میں کیا لکھتے ہیں آپ ذرا معلوم کریں کہ کتنے لوگ جو ہیں ان کا بزنس وقالت ہے کتنے لوگوں کا بزنس دوسرا پروفیشن ہے اگر آپ کو زیادہ طرف یا تو وہ زمین زمینوں کا کاروبار نظر آئے گا آپ ان کے اندر ریل اسٹیٹ بزنس میں ہوں گے یا ان کا ایک جوگل بیک گراؤنڈ ہوگا یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے کتنے لوگ اور ان کی فیملی کا کیونکہ یہاں ہماریاں کور جو لیا جاتا ہے وہ فیملی اس کے ذریعے لیا جاتا ہے ان کا کاروبار کیا ہے یہ جو ریٹرن فائل کرتے ہیں یہ بھی اسی تحصے سے سامنے آنا چاہیے اسی تحصے سے یہ سامنے آتا ہے کہ اتنا ٹیگز دیا اتنا انہوں نے ریٹرن اب آپ نے جس طرح کہا کہ کوئی ٹکن اچار کو ٹکن لہائی کو اس کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اتنا کاروبار کتنا ہے کتنا کیا اس نے کاروبار کے لحاظ سے وہ ٹیگز دیا ہے اور اس لحاظ سے ریٹرن تو ہماریاں جب تک آپ لیڈر خاص ہوتے ہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ان کو فالو کرتے ہیں لوگ ان کو دیکھتے ہیں وہ کتنا ہیں تو ہماریاں وہ کلچر ابھی تک ڈیبلپ نہیں ہوا بسکتی ہے ہماری لیکن ہماریاں کیونکہ ایک بہتی کرپ سسائیٹی ہے اس لیے ہماریاں کرپشن کے ایشو پر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کڑکوں پر نہیں آتے آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا ایشو آیا پنامہ کا لیکن عوام کی سطح پر اس پر وہ رجع عمل سامنے نہیں آیا نہیں ہے بلکل نہیں ہے وہ طرز عمل سامنے اس لیے نہیں آیا کیونکہ تنویر سے احساسہ بہت چھٹی ہے مظہر باسہ بہت چھٹی ہے آپ نے ہمیں شو میں جوئن کیا لیکن جاتے جاتے دیفنیٹلی ٹیکس دینا ہمارا فرض بھی بنتا ہے ٹیکس استعمال کہاں ہوتا ہے اس کے اوپر چیکس ان بیلنسز رکھنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے ابھی ہمیں جانا ہے ہمارے شو کا اختتاب ہو گیا لیکن جانے سے پہلے ایک لیجنڈ زیبا محمد علی یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایکٹنگ کے جوہر دکھا ہے پاکستانی سامنہ کے اندر جانا مانا نام محمد علی صاحب کی جو ہیں وہ وائف اور دونوں ہی ایکٹرز دونوں ہی بڑے نام ان کی آج اکترمی سال گرہ ہے بڑے بڑے فلموں کے نام اگر دیے جائیں تو انسان اور آدمی ہو گیا اس کے اندر آگ ہو گیا اس کے اندر ارمان ہو گیا کنیز ہو گیا بہت ساری فلمیں ہیں جن کے نام لینا شروع کریں تو شاید ختم نہ ہو ان کو آج ہماری سیم کی طرف سے ٹیبیوٹ ہے جاتے جاتے ٹیبیوٹ سنیے گا لیکن ہماری طرف سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ جیونے بھر ساتھ نبھائیں گے ہم دو نو ہونٹوں پہ کیت سلائیں گے ہم دو نو وعدہ کریں اپنا پخیر میں بچڑیں گے ہم دو نو تجھے کو اپنا بنانے والا اس دنیا میں کوئی اور ہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میں کسی مہربانے آ کے میری زندگی سجا دی میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے دل کی دھڑکنوں میں نہیں آرزو جگہ دے